قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار تارک مسود نورکنی بینچ سے الگ ہو گئے چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں ساتھ رکنی بینچ نے سمات کی اس بینچ کو بینچ تصور نہیں کرتا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے یہ کہا گیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا فیصلہ کیا جائے اسی بار میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں بیورو شیف اسلامباد عدیل بڑائش حمایست موجود ہے درخواست ازار کے وہ وکیل تھے اور ان کی جانب سے جو دلائل دیئے گئے اور ان سے جو مقالمہ کیا گیا وہ بہت اہمیت کا حامل ہے جس میں سوال یہ اٹھایا گیا کہ جو ملٹری کورٹ میں مقدمات ریفر کیے گئے ہیں کیا یہ جو ایف ای آرز تھی یہ کون سی شکوں کے تحت ایف ای آرز جو ہیں وہ ترج کی گئی تھی اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے اور یہ بھی میں آپ کو بریکنگ نیوز دیتا جو لوگے سپریم کورٹ نے نو مئی کے بعد گرفتار افراد کی تفصیلات طلب کر لی ہیں اور جو اتزاز احسن کے وکیل عطیف قوسہ نے ملٹری کورٹ میں ٹرائل پر حکمیں انتناہ کی استعداہ کی تھی لیکن جو سماعت ملتوی کرنے سے پہلے عدالت نے اٹھاڈی جنرل سے بھی مقالمہ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو ہم سنیں گے اور آپ کو سنیں بغیر اسٹے سے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کریں گے تو تفصیلات طلب کر لی گئی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے سماعت کل تک کے لیے ملتوی ہو گئی ہے کل فیصل صدیقی اپنے دلائے تو ہیں عدیل ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمیں اپڈیٹ کر رہی ہیں کہ تمام تر تفصیلات طلب کر لی گئی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے اور نو مئے کے بعد جتنی بھی گرفتاریاں ہوئیں اس سے متعلق تفصیلات مانگی گئی ہیں تو فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے ٹرائل سے متعلق کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی ہے آپ کو بتائیں کہ جسٹس قاضی فائزیسا اور جسٹس سردار تارک اس نو رکنی بینچ سے الگ ہوئے اور چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں ساتھ رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی جو اعتراضات اٹھائے گئے جنتہ حفظات کا اظہار کیا کیا جسٹس قاضی فائزیسا کی جانب سے انہوں نے کہا کہ اس بینچ کو بینچ تصور نہیں کرتا سپریم کورٹ پریکٹس انڈ پروسیجر بل کا فیصلہ کیا جائے کیس سننے سے معذرت نہیں کر رہا بینچ سے اٹھ رہا ہوئے ایسی کیس سے متعلق لطیف خوصہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں آئیے وہ سنتے ہیں میں اپنا پرچہ نہیں درج کروا سکا ایک اے ایس آئی نے پرچہ میرا بھی وہ میرے اوپر قاتلانہ حملہ اور میرے گھر کے اوپر حملے کا اور میرے ڈرائیور کو زخمی کرنے کا اور میری گاڑی کو ہٹ کرنے کا اور میرے گیٹ پر گولیاں برسانے کا وہ اے ایس آئی کی وضیعت میں پرچہ درج ہوتا ہے میں موجود ہوں زندہ آپ کے سامنے کروں باہر کے چیف زیادشل صاحب نے آخر میں یہ بھی کہا کہ یہ جو صحافی حضرات کو اور اٹرنی جنرل کو کہا بتائیں میں آپ کو نام لے کر بتاؤں کہ جن صحافیوں کو آپ نے جو اغباہ ہیں جن کو جو ہے اس طرح حراسہ کیا جا رہا ہے یہ بھی بند کریں اور فوراں مخلصی دیں اسی طرح چودری صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ عورتوں کو بھی جو ہے آپ سے بے جا آپ میں یعنی ان کو بھی محبوس کیا ہوا ہے ان کو جیلوں میں بند کیا ہوا ہے چیف صاحب نے اس کی بھی فیرست مانگی ہے اور ٹوٹل کتنے مقدمات ہیں اس وقت کتنے لوگ پابہ سلاسل ہیں کتنوں کو فوجی عدالتوں میں مقدمہ ریفر کیا گیا ہے کتنے سیبلین سائیڈ پر ہیں یہ ساری بھی فیرست چیف جسٹس صاحب نے مانگی ہے البتہ فیصل صدیقی صاحب نے کہا کہ نابالک لوگوں کو بھی جووینایز کو بھی پکڑا ہوا ہے تو چیف صاحب نے کہا اس کی فیرست بھی جو ہے دھی جائے اور فرام کی جائے آج ہماری استدلال میں یہ تھا کہ فوجی عدالتوں کا سیبلین کے مقدمات سننے کا کوئی آئینی اور قانونی جواز نہیں ہے اس پر ہم نے سیر حاصل نہ صرف یہ کہ بلکہ وہ خود آئیشہ ملک صاحب نے کہا کہ یہ کیسے کمانڈر جو ہے آ کر ایڈمنسٹریٹیب اکاؤنٹیبیلٹی کوٹ کو درخواست دے کر اور وہ بنا اپنے مائنڈ اپلائی کیے ہوئے انہوں نے ان کی کسٹیڈی کسٹیڈی ان کی جو ہے ملزمان کی وہ فوجیوں کے حوالے کر دی اور گلٹی کا لفظ لکھا ہوا تھا اور میں نے جب کور کمانڈرز کی پریس وہ سنائی پریس بریفنگ اور جب فارمیشن کمانڈرز جو پاکستان کے سارے اس سے بھی زیادہ احاطہ کرتے ہیں آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز جو ہے بتائی اور وہاں انہوں نے لکھا تھا نہ قابل شواہد جن کو تردید جن کی نہیں کی جا سکتی ہے ہمارے پاس میسر ہیں موجود ہیں اور یہ گنے گار ہیں ان کو ملٹری کوٹس میں جو ہے کیفر اکردار تک تو اس کے بعد کوئی بجے رہ جاتی ہے کہ کرنل جو ہے یا ایک فوجی عدالت اس پور کمانڈرز کی یا آرمی چیف کے یا فارمیشن کمانڈرز کے اس ڈیکلریشن کو جو انہوں نے فیصلہ ہی گنے گار کا اور نہ قابل تردید شواہد کا اور یہ کہہ دیا کہ ثبوت موجود ہیں تو آج کی حمد